میر لاہور ببشر جاوید کی شریف میڈیکل سٹی آمد میر لاہور نے گراؤنڈ میں نماز جنازہ کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے بیگم کلسوم نواز کی آخری ارامگاہ تیار کی جا رہی ہے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں جبکہ شریف میڈیکل سٹی آمد ہوئی ہے میر لاہور کی وہاں پر تدفین کے حوالے سے اور نماز جنازہ کے حوالے سے تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے اور شام پانچ بجے سے پہلے پہلے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں گے تاکہ پانچ بجے نماز جنازہ ادا کر دی جائے میر لاہور مبشر جاوید کی شریف میڈیکل سٹی آمد ہوئی اسی پر بات کر رہیتے ہیں سلمان تاریخ سے سلمان بتائے گا یہ آپ کوریج کر رہے ہیں اور ابھی دوبارہ سے میر لاہور جو ہیں وہاں پر وزٹ کیا ان کے جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا ہے کیا مطمئن نظر آئے ہیں جائزے سے دی ابھی کچھ دیر پہلے جنازگاہ جو کہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں بنائی گیا جہاں پہ کنسوم نواز کی نماز جنازہ دا کی جانی ہے میر لاہور یہاں پر پہنچے ہیں اور جو یہاں پر پہنچ کر یہاں پر ہونے والے جو انتظامات ہیں ان کے حوالے سے بیفنگ لیتے ہوئے انہوں نے تمام انتظامات کا جائزہ لیا اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ادایات کی ہے کہ جو نماز جنازہ سے پہلے پہلے تمام پر جو چیزیں ہیں وہ ساکس سے مکمل ہونی چاہیے تاکہ جنازہ جو ہے وہ اصمور طریقے میں سکون سے ہونے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سلمان تاریخ آپ کو بتائیں کہ میر لاہور مبشر جاوید نے میڈے سے بھی گفتگ کی انہوں نے کیا کہا آئیاب کو سنواتے ہیں ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ٹینٹس لگے ہوئے ہیں جو لوگ پہلے آ جائیں گے وہ ٹینٹس میں بیٹھیں گے اور جنازے کا بیٹھ کریں گے پانچ بجے انشاءاللہ میت جو ہے امبولینس کے ذریعے یہاں پر آ جائے گی اور پانچ بجے ہی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی باہر اگر آپ نے دیکھا ہے اگر ہم وہ مین اڈا پلات سے آئے تو مارکنگ ہوئی ہوئی ہے آگے آگے کوئی چار پانچ کلومیٹر کے اوپر سوئی گیا سوسائٹی آتی ہے اس کی طرف لوگ مڑیں گے اور پارکنگ باہر بے تاشا ہے وہاں سے بلکل جیسے ہی پارکنگ سے اتریں گے ہارڈلی پچاس یا سو میٹر کے اوپر یہ جنازگا ہے تو اس طریقے سے یہ پلان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ چلنا بھی نہ پڑے اور کمفرٹیبل محول میں آئے اور آپ کے توسط سے میں یہ آنے والے جتنے دوست احباب عزیزوں کارب جنازے کے لیے آ رہے ہیں کارکن وہ بلکل سیدھے آتے جائیں اور کوئی حروش نہیں ہوگا انشاءاللہ جس طریقے سے نشان لگے ہوئے ٹریفک کی فلو کو اسی طرح مینٹین رکھیں اور جب باہر نکلیں تو سوئی گیس سوسائٹی میں ایگزٹ سابنے فرنٹ سے ہے تو ادھر سے باہر نکلتے جائیں تاکہ اس صدمے میں جو ہم نماز جنازہ جا رہے ہیں اس میں پبلک کو باہر جو ہے سڑکوں کے اوپر تکلیف نہ ہو اور سموتھلی باہر کی جو ٹریفک ہے وہ بھی چلتی رہے اچھا گرنل صاحب ایسے موقعے پہ شاید میرا یہ سوال کرنا مناسب تو نہیں لیکن یہ بتائیے گا ایک بہت ہی بڑا صدمہ ہے یہ شریف فیملی کے لیے تو اس کے بعد سیاسی معاملات کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے چلیں گی دیکھیں جی سیاسی معاملات تو آپ قوموں میں ملکوں میں چلتے ہیں اور اگر سیاسی معاملات کو دیکھا جائے تو میاں محمد نباز شریف صاحب سے بڑی قربانی آج تک کسی نے نہیں دی ملک اور قوم کی خاطر یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ میں لاہور جاؤں گا پاکستان جاؤں گا تو مجھے جاتے ہی آریسٹ کر لیا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا ان کو اور ان کی بیٹی کو اور داماد کو ایسے سزام ایسے جرم کی جس کا کسی کو پتا نہیں ہے ابھی جو عدالت میں کیس چل رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں